اگلی آیت آیت نمبر تیرہ ہے فرماتے ہیں بلکل سراطن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی پر بلکل سریع آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر پچاس پر نمبر سات اس آیت میں دو دعوے کی نفی کیے اللہ کی رسول نے ایک رب ہونے کی دعوے علوہیت کی اور دوسری نوری ہونے کی نفی علوہیت کے دعوے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے دنیا جہاں کے خزانوں کا مالک ہونا اور علم غیب جاننا اللہ کی رسول نے ان دونوں چیزوں کی نفی کی کہ نہ تو میں دنیا جہاں کے خزانوں کا مالک ہوں کل مقدورات کا مالک ہوں نہ تو میں مختار کل ہوں اور نہ میں علم الغیب جانتا ہوں یہ الہ کے کام ہے تمام خزانوں کا مالک ہونا اور علم غیب جانا یہ الہ کا کام ہے میں عبد ہوں الہ نہیں ہوں اور دوسرا دعویٰ وہ یہ کہ میں نوری مخلوق نہیں ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں نوری مخلوق نہیں ہوں بلکہ بشہر ہوں ہاں اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ مجھے نبوت کے اعزاء سے سرفراز فرمایا تو یہاں جو دو دعوے کی نفی ہے ایک دعوے علوہیت اور ایک دعوے نورانیت ان دونوں کے نفی پر آپ تفسیروں کے حوالے ملاحظہ فرما لیں تفسیر بیزائیوی ہے جن نمبر ایک ہے سفر نمبر دو سو اکسٹھ ہے حضور نے الہ ہونے کے دعوے کی نفی کی فرشتہ ہونے کے دعوے کی نفی کی الہ ہونے کا دعوے کی چیز پر مبنی تھا ایک تو تمام مختارے کل تمام چیزوں پر اختیار مختارے کل ہونے پر اور عالم الغیب ہونے پر علم غیب جاننے پر اس کی نفی کر دیں تو گویا آج جو لوگ علم غیب کی نسبت کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مختارے کل کی نسبت کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ گویا درپردہ حضور علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں وہ علم خدای مان رہے اس لئے کہ ہم پہلے کہ علم غیب یہ خدای صفت مخلوق کو نہیں مل سکتی مخلوق میں صفت کو ماننے والا وہ حضور کو خدا ماننے والا ہے حاشت و شعب جو بیضائیوی کی بہترین شرائع اس کی جن نمبر چار صفحہ نمبر سو پر ہے قول عن دی خزائن اللہ و لا اعلم الغیب ہی عبارت ان نفی الالوہیتی لئان قسمت الارزاق بین العبادی و معرفت علم الغیب مقصوصان نہیں بھی فرماتے ہیں ان دو باتوں میں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں علم غیب نہیں جانتا اس میں الہ ہونے کی نفی ہے اس لئے کہ لوگوں کے درمیان رز تقسیم کرنا اور علم غیب کا جاننا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور آپ کیونکہ بشر ہے لہذا ان چیزوں سے متصف نہیں ہو سکتے تو جو حضور علیہ السلام کے لئے علم غیب ثابت کرتے ہیں مختارِ کل ثابت کرتے ہیں انہیں عالم الغیب کہتے ہیں وہ گئے درپردہ حضور علیہ السلام کو علاہ مانتے ہیں تقسیم نے کسیر جن نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اٹھاون پر ہے وَلَا أَقُولْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ إِنَّمَا ذَاكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَا أَتَّلِعُ مِنْهُ إِلَّا عَلَى مَا إِلَّا عَلَى مَا اَتْلَعَنِي فرمائے مجھے علم غیب میں علم غیب پر متلع نہیں ہوں یہ اللہ کا علم ہے تو جب اللہ کا علم ہے تو یہ مجھے آسل نہیں ہو سکتا ہاں جتنا مجھے اللہ اطلاع دیتا ہے اتنا مجھے معلوم ہوتا ہے باقی علم غیب میں جاننے والا نہیں اس لئے کہ علم غیب یہ اللہ کا علم ہے اس کی معرفت مجھے نہیں ہو سکتی تفسیر نصفی جن نمبر ایک صفحہ نمبر پانسو پانچ پر ہے لَا أَدَّعِي مَا يُسْتَبْعَدُ فِي الْأُقُولِ اَنْ يَقُولَ لِبَشَرِ مِن مِلْكِ خَزَائِنِ اللَّهِ وَعِلْمِ الْغَيْبِ وَإِنَّمَا أَدَّعِي مَا كَانَ لِكَثِيرِ مِنَ الْبَشْرِ وَهُوَ النُبُوَتِ فرمایا کسی بشر کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا دعویٰ کرے جو عقل سے دور ہے جو بشر ہونے سے دور ہے جو بشرت کی لائق نہیں ہے عقل میں وہ دعویٰ آئی نہیں سکتا وہ دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ یہ کرنا کہ وہ اللہ کی خزانوں کا ہیں اور وہ اسوان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے اور نہ مرد و علم غیب جانتا ہے یہ دو دعویٰ بشر کر ہی نہیں سکتا عقل میں نہ آنے والی بات ہے ہاں میں وہ دعویٰ کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کئی انسانوں نے کیا اور کئی بشر کو وہ اعزاد آسل ہوا اور وہ دعویٰ نبوت کا دعویٰ ہے تو پتہ چلا کہ علم غیب کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یا خزانوں کا مالک گرداننا یا مختار کل ماننا یا درپردہ حضور علیہ السلام کو الہ ماننا ہے اور علوہیت والی صفات کی نسبت کرنی ہے جو یقین ہم شرک اور کفر ہے علامہ خازن فرماتے ہیں تفسیر خازن ہے جلدو صفحہ نمہ 114 حضور نے بتلا دیا کہ ایک تو میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں کہ لوگوں میں رزق اور مال بڑھتر ہوں یہ میرا کام اللہ کا کام ہے اور نمبر دو یہ بھی بتا دیا کہ میں عالم غیب نہیں ہوں میں علم غیب نہیں جانتا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ ماضی میں کیا کچھ ہو چکا اور مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو یہ میرا کام نہیں ہاں اللہ نے جتنی چیزوں کا مجھے بتایا وہ میں تمہیں بتاؤں گا اور جو مجھے نہیں بتایا وہ میں نہیں بتا سکتا تو دیکھیں یہ کلی علم غیب اور علم غیب کی صراحتن نفی پر یہ آیت دلالت کرتی ہے اور مفسر نے بھی اس کا یہ معنی نکالا ہے کہ حضور علیہ السلام کو نہ تو کلی طور پر ما کان و ما یکن کا علم تھا اور نہ آپ عالم الغیب تھے نہ آپ علم غیب جانتے اس لئے کہ یہ اللہ کا خاص ہے امام چھٹا والا امام اسی آیت میں امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں یہ بلکل سراطن اس بات پر دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام تمام مقدورات پر قادر نہیں ہے مختارے کل نہیں ہیں اور لا اعلم الغیب کا جملہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ لا اعلم الغیب کا جملہ اس بات پر دلیل ہے حضور کا یہ کہہ رہا ہے کہ میں علم نہیں جانتا میں علم غیب نہیں جانتا اس بات کے اعتراف ہے کہ آپ کو کل معلومات کی علم نہیں ہے آپ کا علم کل نہیں ہے جیسے ہمارے فریق مخالف کا دعوی ہے تو دیکھیں امام رازی نے صراحتاً کلی علم کی نفی کی حضور علیہ السلام سے اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو الہی اور علوہیت والی صفات حضور علیہ السلام کے لئے ثابت کریں اس نے تفسیر تبری کے درمام تبری فرماتے ہیں تفسیر تبری جن نمبر دس صفرہ مر دو سو پچپن ہے اے محبوبہ ان مشرقین مکہ کو یا جو بھی مشرقین ہم ان کو آپ کہہ دیجئے کہ ایک تو میں رب نہیں ہوں کہ جو زمین و آسمان کے خزائنوں کی ملکیت کا دعویٰ کریں اس طرح جو غیب چھپیوی غیب ہے ان کے جاننے کا دعویٰ کریں میں رب نہیں ہوں میں ایسے دعویٰ نہیں کر سکتا جن کو سوائے رب کے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اللہ ذی لا جخف علی شیعن کہ اس ذات پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے فتکذبونی فیما اقول من ذالک لئنہ لا جنبغی ان جکون رباً اِلَّا مَن لَهُ مِلْكُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِيَدِ كُلِّ شَيْءٍ وَمَن لَا جَخْفَ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَذَالِكَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَا عَرْغَيْرُكُمْ فرمایا رب وہ ہے اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو تمام چیزوں کا مالک ہو اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہو اور کوئی چیز اس پر مخفی نہ ہو وہ رب ہے اور ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اس معاملات میں اس کا کوئی شریک نہیں لہذا میں یہ دعویٰ کریں نہیں سکتا کہ میں تمام خزانوں کا مالک ہوں اور میں تمام علم جانتا ہوں میں علم غیب جانتا ہوں میں کل معلومات رکھتا ہوں میں یہ دعویٰ کریں نہیں سکتا کہ یہ دعویٰ گویا علوہیت کا دعویٰ ہے رہوبیت کا دعویٰ ہے میں بشر ہوں میں عبد ہوں میں الہ اور رب نہیں ہوں تو ماذا اللہ غور کرے کہ جو حضور علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لئے علم غیب مانتے ہیں جو حضور علیہ السلام کو کے طرف کل علم کی نسبت کرتے وہ ان مفصل کرام کے آراء کی روشنی میں اور قرآن کے اس آیت کی روشنی میں حضور کو رب اور الہ اور خدا ماند رہے اگرچہ زبان سے قرار نہ کرے اور خدائی صفات ان کے طرف منصوب کر رہے یہ یقیناً کفر و شرک ہے وہ حضرت توبہ کرے اور اللہ کے دربار میں توبہ استغفال کرے